بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سیپٹ کرے گا تو آپ کا نکل کفالہ ہو گا یا اس کے مطلق جو بھی معاملات ہیں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں میں چھوٹی بار جو بہائی آئے یہاں پر یہ کیلئے کچھ بہائی بھی پوچھتے ہیں اور ان کا ابھی متقای شور ہے وہاں پر سعودی ریبیا میں اگر وہ گوگل کے اوپر وزارت عمل لکھ کر چیک کرتے ہیں میں نے کمپلیٹ ویڈیو اس کے مطلق شیئر کی ہوئی آپ کیسے چک کر سکتے ہیں تو وہاں پر ان کا یہ شور ہے اور حالانکہ ان کا شور ہونا چاہیے خروج نخائی اور یا خروج لم یا یاد یعنی کہ تین سال کی پبندی تو متغیر عمل شور ہے اس کے مہنے یہ ہے جو کام سے گہر حاضر تو سعودی ریبیا قانون کے مطابق ابھی جو بندہ چھوٹی پر آیا اور واپس نہیں گیا اس کا دو ماہ ہو گئے ہیں اوپر تو اس کے یہ شور ہے یعنی کہ یہ بندہ کام سے گہر حاضر ہے یعنی کہ سمپل لفاظ میں حروب بور رہے ہیں تو یہ تین سال کے اوپر آپ کے پبندی ہے تین سال وہ شو ہوگا تین سال کے بعد وہ اس کی جو شو اس کا وہ خور ہے وہ ختم ہو جائے گا خود بخود تین سال کی پبندی ہے یہ آپ کے اوپر اگر آپ چھوٹی ہے دوبارہ نہیں جا سکے ویسے جو اگر جیل بغیرہ تحیل بغیرہ جو بندی آ رکھے ہیں ان کے اوپر تو تاہیات کے لیے پبندی ہے یہاں بارے شروع میں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خود سے میں خود سے یہ مانتا ہوں لیکن آپ کو اس کے پتہ لگا کہ علم ہے تو مجھے ویڈیو میں ضرور بتائیے گا یعنی کمیٹ بغیرہ میں ضرور بتائیے گا بھائی جو پڑھتے ہیں ان کی رہنمائی ہو جائے گی وہ یہ ہے جی کہ بہت سے بندے پوچھ لیتے ہیں میں بھی ڈاؤٹ میں ہوں میں نے بولا اس بات کو ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں کوئی بندہ اگر ایسا ہے تو وہ ہمیں بتا دے اگر سفارہ سے کسی کا خروج لگایا گی یعنی کہ اکامہ ایکسپائر تھا اور کمپنی ریڈ تھی سفارہ سے خروج لگوا لیا اور سفر کر لیا اپنے ملک کا تو اس صورت میں کیا وہ بندہ دوبارہ نیو ویزا کے طور پر سعودیلی میں جا سکتا یا اس کے اوپر کوئی کسی اپبندی ہوگی یہ مجھے کلیئر کٹ کر ضرور بتائیے گا بیسے میں نے سفارہ سے دوست آیا کسی سے خروج لگوا کر اس کے ساتھ جا کر خود سفارہ میں پوچھا اس کا خروج لگنے کے بعد ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ دوبارہ آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی بندے کو اس کے مطلق بہتر علم ہے یا اس کا تجربہ خود سے ہے تو مجھا کسی کو دیکھا ہوا ہے تو مجھے کمیٹی میں اس کے مطلق ضرور بتائیے گا ابھی نکل کفالہ کا مطلق بات کر لیتی ہیں آپ کا اگامہ بھائی ایک ماں اکسپائر ہے تین ماں اکسپائر ہے ایک سال ہوگا ہے دو سال ہوگا تین سال ہوگا ہے آپ اپنے کفیل کی مرضی کے بغیر کیا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے آپ نے جس بندے کے پاس نکل کفالہ کروانا ہے اس نے آپ کی طلب ڈالنی ہے جی ٹھیک ہے جب طلب اس نے آپ کی ڈالنی ہے آپ کی طلب ایکسپٹ آگے سے کس ٹائن ہوگی جب آپ کا اگامہ لگا ہوگا جب آپ کا اگامہ سن لیں جب آپ کا اگامہ نہیں لگا ہوگا یا آگے سے کمپڑی ریڈ ہے یا اس کی کچھ پیچ سے بغیرہ پی کرنے والی ہے اس صورت میں آپ کی طلب پڑ جاتی ہے لیکن آگے سے طلب ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے جب آپ کی طلب پائی تیس دن پندرہ دن ایک تفہہ پھر دوبارہ سے آپ بھیج دیتے ہیں وہ آپ کا کفیل پھر سے خود سے بھیج دیتا ہے پھر سے بھیج دیتا ہے پھر پندرہ دن یعنی کہ تیس دن میں آپ کی طلب ایکسپٹ آگے سے نہیں کی جاتی ہے تو خود بخود آپ کا نکل کفالہ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو طلب ہے وہ خود بخود ایکسپٹ ہو جاتی ہے آپ اس بندے کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ابھی بندے پہ سے بول جاتے ہیں بھائی میرا پرانا کفیل شو ہو رہا لگہ میں نے ترہ دل کرو رہا ہے وہ اس صورت میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تیس دن کے بعد آپ کا نکل کفالہ خود بخود ہو جاتا ہے جب آگے سے طلب ایکسپٹ نہ ہوگا طلب اس ٹائم ہی ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے جب آپ کا ایکامہ ایکسپائر ہو آپ کا پہلا کفیل آپ کے ایکامے لگا کر پھر اس کو رجیکٹ کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا ہے ایکامہ ایکسپائر ہو آپ کا ہی نکل کفالہ کروا سکتے ہیں اس کے مطلب کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے خود سے جانتا ہوں بہت سے دوستوں نے کروائے ہوئے ہیں سعودیہ میں رہتے ہوئے خود سے دیکھا ہوئے یہ تمام تر یہ کریئر کٹ بات ہے اس میں کوئی دوسری رہا نہیں ہے جن کا ایکامہ ایکسپائر ہے ان کا کفیل ایک مثال سے ان کا ذمہ دار ہی نہیں ہے وہ چاہے بھائی باہر کام کریں چاہے جو بھی کریں نہ وہ حروق دے سکتا ہے نہ ان کا طلب کینسل کر سکتا ہے نہ ان کا خروج لگا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ آپ کے ایکامے نہیں لگا دے تو ایکامہ ایکسپائر ہے آپ خروج انہائی بھی جا سکتے ہیں سفارہ سے اپنے نکل کفالہ بھی خود سے کروا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ آگے والے بندے سے بات کر لیں میرا ایک دو یا جتنے بھی ایکامہ ایکسپائر ہے ان کے مطلق فیس بھیار ہے ان کے مطلق یا کیلی رہلی جگا